ویلکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایسو سٹیس ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے انٹرنل سٹرکچر آف ارٹھ اور کمپوزیشن آف ارٹھ ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے آئیسو سٹیسی تو آئیسو سٹیسی ایکچولی کیا ہوتی ہے آئیسو سٹیسی کہا جاتا ہے بیلنس اور ایکیویلیبرم آف ایڈجسنٹ بلوکس 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 بریٹل لیتھو سپیر ٹھیک ہے تو یہ جو آئیسو سٹیسی ہے اگر ہم دیفنیشن دیکھیں اس کی تو دیفنیشن یہ کہتی ہے کی بیلنس بیلنس اور ایکیویلیبرم یا بیلنس یا ایکیویلیبرم کس چیز میں بیلنس ایڈجسنٹ بلوکس آف بریٹل لیتھو سپیر لیتھو سپیر کہا جاتا ہے کرسٹ کو ہی لیتھو سپیر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو کرسٹ ہے اسی کو لیتھو سپیر کہا جاتا ہے اور یہ بریٹل ہوتا ہے بریٹل ملپ جیسے آپ کا گلاس ہے گلاس بریٹل ہوتا ہے بریٹل ملپ اگر آپ اسے پریشر دوگے تو وہ سیدھے سیدھے ٹوٹ جائے گا اگر ہم اسے پریشر دے دیں تو ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے جیسے آپ نے شیشہ دیکھا ہوگا اگر اس پہ تھوڑا سا بھی پریشر تھوڑا سا بھی فورس یا اس سے ہم گرا دیں تو ایک دم سے بریٹل ملک ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بریٹل نیچر کا ہوا الاسٹک نیچر کوئی بھی ایسے چیز یا کوئی پلاسٹک کی چیز یا کچھ جسے ہم تھوڑا سا بھی اگر بینٹ کریں تو الاسٹک کہلائے جاتا ہے کیا کہلائے جاتا ہے الاسٹک جو تھوڑا سا بھی بینٹ ہو یا اس میں آپ ایزی لیو سے بینٹ کر سکتے اسے الاسٹک کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے الاسٹک اور بریٹل کہا جاتا ہے جیسے آپ کا آج کیا کہتے ہیں گلاس ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو لیتوسفیئرک کرسٹ یا جو آپ کو کرسٹ ہے جسے ہم لیتوسفیئر کہتے ہیں تو وہ بریٹل نیچر کا ہوتا ہے اس میں جو راکس پریزنٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس میں جو راکس پریزنٹ ہوتے ہیں وہ بریٹل نیچر کے ہوتے ہیں جیسے فور اگزامپل آپ کی کچھ اگزامپلز اگر ہم لے لیں تو اگزامپل میں ہم گرینائٹ آپ کا گیبرو ٹھیک ہے بسارٹ جیسے راکس ہوتے ہیں جو نورملی بریٹل نیچر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے آپ کا جو لیتھوسفیر ہے وہ بریٹل نیچر یہ بھی کریکٹ ہے کہ آپ کے جو ارد کرسٹ میں یا لیتھوسفیر میں آپ کی الاسٹک نیچر کے راک بھی پائے جاتے ہیں جیسے آپ کے سیڈیمنٹری راک ہیں وہ ایزیلی بینٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فور ایزامپل آپ کے ایک راک ہے راک بلو تو وہ اس طریقے سے ایزیلی بینٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے راکس بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو آپ کا اگر ہم ابھی دیکھیں جو بریٹل نیچر کے جو آپ کا جو لیتھوسفیر ہے تو اس کے بیچ میں بیلنس اب ہم اس کو تھوڑا سا اور یہ دیکھتے ہیں کہ بلوکس کی جو بات کی یہ کون سے بلوکس کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو بلوکس کی بات کر رہا ہے ہاں پہ یہ کون سے بلوکس یہ جو بلوکس کی بات کر رہے ہیں ایکویلی برم اور بیلنس آف ایڈجسنٹ بلوکس ٹھیک ہے جو بلوکس ہیں انہی کی بات کر رہا ہے بلوکس کا ملپ ہوا آپ کے فور ایزامپل یہ کچھ بلوکس ہیں ٹھیک ہے کیا ہیں blocks for example یہ آپ کا ہے oceanic crest یا یوں کہو continental crest ٹھیک ہے continental crest یہ آپ کا continental crest crest ٹھیک ہے continental crest کہے سکتے ہو یا اگر ہم اسے oversimple کریں تھوڑا سا confuse ہو جاؤ گا نہیں تو ہم اسے oceanic crest کہیں گے اور یہ آپ کا continental crest ٹھیک ہے میں یہاں سے لکھتا ہوں continental crest ٹھیک ہے کیا ہے continental crest continental crest میں بھی mountain بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے اس میں میں diagram کو تھوڑا سا اور elaborate کرتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ میں نے کیا یہ oceanic crest آپ کا جیسے ہم نے اس میں دیکھا ہے ٹھیک ہے oceanic crest یہ آپ کا continental crest یہ بھی آپ کا continental crest یہ آپ کا mountain ہے یہ آپ کا continent ہے یہ آپ کا ocean ہے یہ بھی continent ہے یہ ocean ہے ٹھیک ہے چیز 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 یہاں اس طرح repeat ہو رہی ٹھیک ہے تو mountain جو mountainous portion ہے آپ کا اور continent کا portion ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو continental crest کہا جاتا ہے اور یہ آپ کا oceanic crest تو یہ ہر ایک block ہے کیا ہے یہ ہر ایک جو ہے اس کو block کہتے ہیں جا کہتے ہیں block تو یہ oceanic crust ریجن ہے ان blocks کی بیچ میں جو آپ کا balance جو maintain ہوتا ہے اس کو iso stacy کہا جاتا ہے اور اس پورے جو blocks ہیں انہیں lithosphere کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے lithosphere lithosphere اس لئے کہا جاتا ہے lithosphere اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ crust کو lithosphere جیسے ہم نے ابھی تھوڑی در پہلے کہا یہ آپ کا earth structure ہے یہ core آپ کا ہے یہ آپ کا mental ہے اور یہ آپ کا crust ہے جیسے esthenose جیسے جیسے ہم lithosphere کہتے ہیں کیا کہتے ہیں lithosphere کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو lithosphere جو ہم کہتے ہیں وہ آپ کا crust کو کہا جاتا ہے اور اس کے نیچے ایک layer ہے جیسے esthenose کہا جاتا ہے جو elastic nature کی ہوتی ہے یا یوں پلاسٹک nature کی بھی ہوتی ہے جو easily adjust ہو سکتی ہے اور اس کے نیچے آپ کا mental ہے اور اس کے بعد آپ کا core ہے تو آپ کا balance یا equilibrium جو maintain ہو رہا ہے adjacent blocks کے بیچ میں یہ پہ آپ mountainous region ہو سکتا ہے یہ پہ continental پار ہو سکتا ہے اور یہ پہ oceanic crust وہ ہو سکتا ہے یہ آپ ocean continent mountain 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 continental portion oceanic portion یہ جو blocks ہیں یہ mountainous region continental region اور یہ oceanic portion ہے oceanic crust یہ mountain mountain یہ آپ continent یہ آپ کا oceanic یہ جو mountainous اور continental یہ ہے ان دونوں کو ملا کے continental crust کہا جاتا ہے continental crust ان دونوں کو چاہے mountainous region ہو چاہے آپ دونوں کو ملا کے continental crust کہا جاتا ہے اور اسے oceanic crust کہا جاتا ہے تو یہ جو blocks ہیں ان blocks کے بیچ میں یہ ایک دوسرے کے لیکن 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 دیکھا جائے brittle nature کی جو rocks ہیں یہ lithosphere means crust میں ان blocks کے بیچ میں balance جو maintain ہوتا ہے یا equilibrium میں جو ہوتے ہیں اسی کو isostasy کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے isostasy یہ ہو آپ کا urgency اب میں آپ کو ایک example دیکھ سمجھ جاتا مان لیجئے اب یہ جو balance ہے یہ کیسے maintain ہوتا ہے کیسے یہ blocks ایک دوسرے کے relation میں ایک دوسرے سے balance میں رہتے ہیں تو دیکھ example آپ نے water میں کبھی wood کا block float ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا For example یہ block ہے کیا ہے یہ block block ہے یہ wood کا block ہے clear wood کا block ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا block ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو line ہے reference line اس سے آپ تھوڑا سے رکھ رکھ ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کوئی block wood کا block ہم پانی میں چھوڑتے ہیں تو وہ sink ہوتا ہے کیا ہوتا ہے sink ہوتا ہے وہ اپنے volume کے حساب سے کس کے wood اپنے volume کے حساب سے water جو ہے displace کرتا ہے water کو کیا کرتا ہے displace کرتا ہے ٹھیک ہے water کو displace کرتا ہے جتنا اس کا volume ہے اتنا وہ water کو displace کرتا ہے اور water کے bionce effect ہے water کا bionce effect ہے جس لیفٹ جس کی وجہ سے بلوک فلوٹ ہوتا ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے جتنا بلوک کا جو سائز ہے جتنا سائز ہے جتنا بلوک آپ کے وارٹ کے اوپر جو ہوگا پورشن وارٹ سے باہر فلوٹ کر رہا ہوگا اس کا کئی گناہ زیادہ جو بلوک کا پورشن ہے وہ وارٹ کے نیچے سنگ ہوا ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھی ہوگی کوئی کشتی جو ہے وارٹ پہ فلوٹ کرتے ہوئے کوئی کشتی جو ہے آپ کے وارٹ میں اس طرح سے فلوٹ کرتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشتی کا جو میکسیمم جو پورشن ہے کشتی کا جو میکسیمم جو پورشن ہے وہ وارٹ کے نیچے ہوتا ہے اور منیمم جو پورشن ہے وہ وارٹ کے اوپر ہوتا ہے یہ جو کشتی ہے یا بوٹ ہے اپنے اس کے حساب سے اپنے ہائٹ کے حساب سے ایک 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 جتنا اس کا ہائٹ وارٹ کے اوپر ہوگا اس سے کئی گناہ زیادہ اس کی ہائٹ اس کا جو پورشن ہے وارٹ کے اندر سنک ہوا ہوتا ہے تو ٹھیک اسی طرح آپ کے جو اسٹینوس فیر ہے ٹھیک ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ کے بلوک جو ہے وارٹ کے اوپر فلوٹ کر رہے ہیں جتنا آپ کا ہائٹ اوپر ہے اس سے کئی زیادہ گناہ زیادہ نیچے آپ کا یہ بلوک سنک ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس بلوک سے بلوک بلوک سے تھوڑا چھوڑتا ہے لیکن بلوک کی جو ہائٹ ہے وہ اس سے زیادہ ہے تو جتنا بلوک کی ہائٹ ہوگی کیا ہوگی جتنی بلوک کی ہائٹ ہوگی اتنا زیادہ یہ نیچے سنک ہوگا کیا ہوگا اتنا زیادہ یہ نیچے سنک ہوگا جس بلوک کی ہائٹ کم ہوتی ہے وہ بینید دی وارٹر سنک اس کا جو پورشن ہے مینیمم جو پورشن وارٹر کے نیچے ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح اگر ہم لیتھو سفیر کانٹین اور اوشنک کی اگر بات کریں مانٹین یا جو بلوک ہوتے ہیں مانٹین جو بلوک ہوتے ہیں ان بلوک کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ ان کی ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جو ایس تنو سفیر ہے یہ آپ کا ایس تنو سفیر اس میں آپ کا یہ اوشن اکرسٹ ٹھیک ہے یہ اوشن اکرسٹ یہ آپ کا کانٹین اکرسٹ اور یہ آپ کا مونٹین بلوک ٹھیک ہے مونٹین بلوک تو جتنی آپ کی بلوک کی ہائٹ ہوگی ٹھیک ہے جتنے آپ کی بلوک کی ہائٹ ہوگی اتنا ہی وہ نیچے سنگ ہوگا جیسے فار ایس اوشن اکرسٹ کی ہائٹ جو ہے اس کمپیر ٹو کانٹین اکرسٹ اس کی ہائٹ کم ہے اور مونٹین جو پورشن ہے اس کی ہائٹ جو ہے سب سے زیادہ ہے تو اس کا جو روٹ ہے وہ ایس تھنوسفیر میں جو ہے اس کی ہائٹ زیادہ نیچے وہ سنگ ہوگا اتنا ہی زیادہ نیچے وہ سنگ ہوگا ٹھیک ہے تو اسی کو کہتے ہیں ہیں ان میں ایک مینٹین یہ جو ایکویلیبرم جو مینٹین ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ بلوک کی جتنی زیادہ ہائٹ ہوگی اتنا زیادہ وہ نیچے سنگ ہوگا ٹھیک ہے کلیر ہے اور اسی کو اسی کو آئیسو سٹیٹک ایڈجسمنٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آئیسو سٹیٹک ایڈجسمنٹ آئیسو سٹیٹک ایڈجسمنٹ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ورٹیکل مومنٹ ہوتی ہے یا ورٹیکل جو مومنٹ ہوتی ہے آپ کے بلوک میں تاکہ خود کو یہ ایڈجس کر سکے بیلنس میں رکھ سکیں آپ کا جو آئیسو سٹیٹک ایڈجسمنٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ آپ ایڈجسمنٹ کرسٹ ہے اس کی تھکنس کم ہے اس وجہ سے جو اس کا روٹ ہے بنیدی ایستنوس فیر میں اس میں آپ کے روٹ ہے وہ سنک کم ہوا ہوگا زیادہ سنک نہیں ہوگا اس کی جو روٹ ہے وہ زیادہ ڈیپ نہیں ہوگی اور آپ کا جو کانٹیننٹل پورشن ہے آپ کا اس کی روٹ اس کمپیٹ ٹو اوشن کرسٹ آپ کی اس کی روٹ زیادہ نیچے ڈیپ ہوگی اور اس سے بھی زیادہ ڈیپ آپ مونٹینی پورشن میں دیکھ سکتے ہو جہاں پہ مونٹینز کی جو روٹ ہے بینید سرفیز یا ایسٹنوس فیر میں وہ زیادہ ڈیپ ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس کی ہائیڈ بھی اتنی زیادہ ہے جیسے ہم نے ایک وڈ بلوک میں دیکھا اس میں جو ہائیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کا جو بلوک ہے وہ زیادہ سنگ ہوا ہوتا ہے اسی کو آئیسو سٹیٹک ایڈجسمنٹ کہا جاتا ہے تو ایک 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 ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو اگر ارث کی ہسٹری میں جائیں تو ہم ایک ایش تھا ارث ہسٹری میں ایک ایسا ٹائم تھا ارث ہسٹری میں جب آپ کا آئیس ایش آیا تھا یا گلیش ایش کہا جاتا ہے جو آیا تھا آپ کے پلیسٹوسین ایش ہے اپوچ ہے پلیسٹوسین اپوچ ٹھیک ہے جب جیولوجیکل ٹائم سکیل ہم پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھو گے اس میں جو ایج جس وہ کس طرح ہے آپ کے ارث ہسٹری کو 4.6 بلین ایر کو جو ہے آپ کی ایر ہسٹری سے ہسٹری کو جو جیولوجیکل ٹائم سکیل کی حساب سے ہم ایک سکیل کرتے ہیں تو اس میں ایک ایسا ٹائم تھا جب آپ کا گلیش ایج تھی کیا تھی گلیش ایج اس میں کیا ہوا تھا کہ جو آپ کا کرس تھے امارا جو ارث کرس تھے اس کے اوپر بہت زیادہ ٹھک آئس کی لیئر اکیوملیٹ ہوئی تھی کیا ہوئی تھی آئس کی لیئر اکیوملیٹ ہوئی تھی جس وجہ سے آپ کا جو ارث کرس تھے وہ جو پورشن جہاں پہ آپ کی آئس اکیوملیٹ ہوئی تھی وہ نیچے کی طرف کیا ہوا کمپریس ہوا پریشر کی وجہ سے کس وجہ سے پریشر کی وجہ سے کمپریس ہوا نیچے کی طرف ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جب اس کی ہائی نیچے کی طرف جب یہ کمپریس ہوا تو اس کی روڈ اتنی ہی نیچے گئی ہوگی ٹھیک ہے فور ایزمپل اس کی روڈ اتنے ہی نیچے گئی ہوگی ٹھیک ہے فور ایزمپل یہ ہمارا ایستنوسفیر ہے یہ پورشن ایستنوسفیر ٹھیک ہے اتنی ہی اس کی روڈ نیچے گئی ہوگی جب ایک ایسا ٹائم آیا جب آپ کی جو آئیس سے وہ ملٹ ہو گئی پوری طرح سے ملٹ ہو گئی گلیشیل ایج جو ہے وہ ختم ہو گیا انڈ ہوا ٹھیک ہے تب یہ جب آئیس آئیستہ آئیستہ ملٹ ہوئی تو یہ جو پورشن ہے آپ کا کرسٹ کا یہ آئیستہ آئیستہ ورٹیکلی مو کرنے لگا اپورڈ مومنٹ ہونے لگی ٹھیک ہے جب اپورڈ مومنٹ ہونے لگی ٹھیک ہے تو اس کا جو روٹ ہے اسی حساب سے اس کی روٹ جو ہے اس کا روٹ جتنا زیادہ نیچے سنکھ ہوا تھا آئیستہ آئیستہ اپلفٹمنٹ ہونے کی وجہ سے اس کا روٹ بھی پہلے جب آئی اس کی آئیس ایج جب آئی تھی ٹھیک ہے تو جب یہ آئیس ملٹ ہوئی ملٹ ہونے کے بعد آپ کا جو کرسٹ واپس سے اوپر کی طرف اپلفٹ ہوا ٹھیک ہے تو اسے الاسٹک ریباؤنڈ بھی کہا جاتا ہے یا سوری کرسٹل ریباؤنڈ بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کرسٹل ریباؤنڈ بھی کہا جاتا ہے کرسٹل ریباؤنڈ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو آئیس ایکمیلیشن کی وجہ سے آپ کا کرسٹ جو ہے نیچے کی طرف سنک ہوا تھا اس کے بعد واپس سے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جب آئس میلٹ ہو گئی واپس سے یہ اپلیفٹ ہونے لگا ورٹیکلی اپلیفٹ ہونے لگا ٹھیک ہے تو اس کو کرسٹل ریباؤنڈ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کرسٹل کیونکہ یہ اپلیفٹ اس لیے ہو رہا ہے پہلے جب آئس ایکمیلیٹ ہوئی تو اس وقت کیا ہوا کہ اس میں آئس زیادہ ایکمیلیٹ اور ویٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو کرسٹ کا جو پورشن ہے وہ آہستہ آہستہ سنک ہونے لگا اس کا روٹ اور ڈیپ جانے لگا ٹھیک ہے ایکمیلیشن کی وجہ سے جیسے ہی آئس میلٹ ہوئی میلٹ ہونے کے بعد یہ واپس سے اپلیفٹ ہونے لگا اوپر کی طرف ٹھیک ہے اور یہ اس لیے اپلیفٹ ہوا تاکہ یہ ایک ایکوئیلیبرم میںٹین ہو کیا ہو اگر یہ اپلیفٹ نہ ہوتا تو یہ جو ایکوئیلیبرم ہے بلوکس کے بیچ میں یا آپ کا جو oceanic crust continental crust میں یہ equilibrium maintain نہیں ہوتا اسی لئے crust میں آپ کے nature میں کیا ہے جب crust میں کوئی چیز overweight یا کوئی چیز اس میں add ہو جاتی ہے تو اسی حساب سے اس کی root جو ہے نیچے اور زیادہ sink ہو جاتی ہے جیسے ہی اس میں سے weight ہٹ جاتا ہے تو اس میں واپس سے وہ uplift ہونے لگتی ہے upward uplift ہونے لگتی ہے تو اس حساب سے یہ ایک equilibrium maintain کرتی ہے تو اس چیز کو اور تھوڑا سا بہتر سمجھتے ہیں ایک example سے for example ہمارا جو montaneous region ہے وہاں پہ ان کی height بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ایک ایسا process ہوتے رہتا ہے continuous ایک process ہوتے رہتا ہے یہ آپ کے montaneous region ہے ہمارے یہ ہمارا یہ for example یہ ہمارا crust continental crust ہے یا oceanic crust ہمارا لے لو ٹھیک ہے یہ ہمارا oceanic crust یہ continental crust اور یہ oceanic crust ٹھیک ہے کیا ہے یہ ہمارا oceanic crust ٹھیک ہے continental crust oceanic crust clear تو actually کیا ہوتا ہے ان کی height بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ایک process nature میں ہوتے رہتا ہے جسے erosion کہتے ہیں یا weathering and erosion کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے جو rocks ہیں وہ breakdown ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں breakdown ٹوڑ کے گر جاتے ہیں ٹھیک ہے breakdown ہو کے ultimately وہ soil میں convert ہو جاتا ہے تو جیسے یہ جو process of erosion ہے یہ continuous process ہے جو nature میں continuously ہوتے رہتا ہے تو اس وجہ سے آپ کے جو mountainous region سے ہیں اس میں سے جو sediments ہیں یا آپ کے جو rocks ہیں جب breakdown ہوتے ہیں تو یہ جو sediment سے ٹوڑنے کے بعد ultimately یہ continent پہ آ جاتے ہیں اور ultimately ocean میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے جب یہ breakdown ہو کے نکل جائیں گے تو اس میں جتنا اس کا actual میں weight ہے وہ decrease ہو جائے گا کیا ہوگا decrease ہوگا یا یہاں سے جو material ہے وہ remove ہو رہا ہے تو means اس کی جو root جتنی زیادہ نیچے گئی ہوئی تھی جتنی نیچے اس کی root گئی ہوئی تھی اب وہ آہستہ آہستہ uplift ہونے لگے گی کیا ہوگی uplift ہونے لگے گی جتنی زیادہ اس کی root نیچے تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جیسے جیسے یہاں سے material remove ہوگا یہ جو mountainous block ہے یہ uplift ہونے لگتا ہے vertically move کرنے لگتا ہے کیوں کیونکہ یہاں سے اس کی height کم ہو رہی ہے material یہاں سے جب remove ہو رہا ہے تو اس کی height کم ہو رہی ہے تو اسی حساب سے یہ adjustment ہوتی ہے upward اور downward اب یہ material ultimately جا کے آپ کے continental crust میں جا رہا ہے تو اس کا actual میں جتنا پہلے portion تھا یہ for example continental crust کا یہ material آنے سے پہلے اتنا portion تھا اور یہ جو oceanic crust کا جو portion تھا actually material remove ہونے سے پہلے یہ اتنا مان لو آپ ٹھیک ہے اتنا تھا جب material remove ہوا تو یہ اس طرح سے uplift ہونے لگا اب actual میں continental crust میں یا اس portion میں آپ کا actual جو آپ کا level تھا اس کی root کی جو level تھی وہ اتنی تھی جب اس میں material add ہوا تو یہ ultimately تھوڑا سا اور زیادہ sink ہو جائے گا نیچے ٹھیک ہے اور جب یہ material آپ کے اگر oceanic crust میں آتا ہے تو oceanic crust کا actual جو portion تھا وہ اتنا تھا اتنا ٹھیک ہے جب material اس میں اور add ہوا تو اس کی جو moment ہوکے اس کا جو level ہے وہ اس portion میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ایک equilibrium جو ہے آپ کے blocks کے بیچ میں maintain ہوتا ہے تو اسی کو isos تیسک آ جاتا ہے ٹھیک ہے next lecture ہم اس سے آگے جو ہے ہم next lecture میں continue کریں گے ٹھیک ہے دمر میں کھے جو ہے جو چوہ جو ہے موسیقی